سلام علیکم دوستو کیسے ہیں ابھیدہ ٹھیک ہوں گے آج میرے ساتھ ایک اور مسئلہ آیا ہے ایک تو یہ پی وی ان جا رہا ہے جو دو دو کے پینلز کی سیریز کے ساتھ یہ پہلے والی ویڈیوز میں میں نے اس کی ڈیٹیل شیئر کی ہوئی ہے یہ پی وی جا رہا ہے انورٹر میں ڈائریکٹ جہاں سے تو انپٹ جتنی اس انورٹر کی کیپسٹی ہے اس کے مطابق دے رہا ہے ساڑھے چار سو پانسو بارٹ لیکن ایک چلی ابھی اتنا لوڈ ہے تو اتنا ہی پی وی لے رہا ہے تو ایک چلی مسئلہ یہ آیا ہے کہ یہ جو میں نے الیدہ سے کنٹرولر لگایا ہوئے ہیں اور دو پینل میں نے اس کے ساتھ پیرلل میں کنیکٹ کی ہوئے تو یہ ایک چلی بلکل ہی یہ پی وی ان نہیں دے رہا یہ دیکھیں بلکل زیرو امپیر آ رہے ہیں اوپر سے دو ڈیڈرڈ سو وارٹ کے پینل جو ہیں وہ پیرلل کنیکٹ کی ہوئے ہیں اس کے ساتھ تو یہ ایشو ہے یہ صبح تقریباً گیارہ بارہ بجے ابھی تو دو تین بجے کا ٹائم ہے صبح گیارہ بارہ بجے میں نے چیک کیا اس وقت اس کے امپیر بہت کم آ رہے تھے دو دو امپیر آ رہے تھے دو پینلز کے ابھی یہ زیرو آ رہے ہیں تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں زیرو آ رہے ہیں اوپر سے میں نے پینلز کے انگل بھی چین کر کے دیکھے ہیں پینلز کے اوپر میں نے ہو سکتا ہے کہ میں نے کرمی کی وجہ سے اس کے امپیر کام آ رہے ہوں تو صبح دس گیارہ بجے کا ٹائم تھا جب میں نے اس کو اوپر پانی میں ڈال کے چیک کی ہے لیکن وہ اتنے ہی دو تین امپیر دے رہا تھا ابھی یہ زیرو پر ہو گئے ہیں ابھی تین بجے کا ٹائم میں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایشو ہے کیسے یہ اتنے اوپر پر آ گیا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں ہم اوپر چل کے اوپر چلتے ہیں تو اوپر جا کے میں آپ کو ویڈیو دوبارہ ابھی پاوز کرلوں گا تو دوبارہ سٹارٹ کروں گا یہ دو پینل ہیں جہاں سے ہمیں انپوٹ نہیں مل رہی زیرو امپیر آ رہے ہیں جہاں سے باقی میرا سٹ اپ یہ ہے یہ میں نے پہلے والی ویڈیو اس میں آپ کو دکھایا ہوا ہے آپ ڈیٹیلز پچھلے والی ویڈیو دیکھیں تو اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی پھر ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ زیرو امپیر کیوں دے رہا ہے اب یہ امپیر میٹر لگا کے چیک کریں ہم زیرو امپیر یہ پینل زیرو امپیر یہ پینل بھی زیرو امپیر ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کے جو جوائنٹ لگی ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی جوائنٹ اس کا خراب ہو گیا یہ پائپیں ہوئی ہے ادھر سے اس پینل کی یہ مین جو نیچے جا رہی ہے تو یہاں پر دو جوائنٹ ہیں ہم ان کو چیک کریں گے ہم ان کو چیک کریں گے یہ دیکھیں کہ یہ خود بہ خود ہی پائپ سے نکل گی یہ جوڑ دیجل سے جل جکا ہوا تھا یہ جوائنٹ تھا یہ پوزیٹیو کا جائنٹ تھا یہ دیکھیں یہ پوزیٹیو کا جائنٹ تھا یہ حال ہوا ہوا ہے جائنٹ لگاتے پر زرہ لمبی ٹار کر کے اچھی طرح جائنٹ فکس کیا کریں جائنٹ بھی میں نے لگایا نہیں ہے وائرز کو چھلے چھل کے میں نے ابھی چھوڑ دیا ہے امپیر میٹر سے آپ کو امپیر چیک کرواتے ہیں یہ ابھی ایک امپیر یہ دونوں آپس میں پینلز کننیکٹیڈ ہیں جیسے ہی ایک امپیر اور یہ بھی ایک امپیر شو کرواتے ہیں لیکن ابھی کنیکٹیوٹی نہیں ہے ابھی جیسے ہی میں چھوڑ لگا ہوں گا یہ امپیرز امپیرز بڑھ جائیں گے دیکھیں امپیرز 5.9 تک جلے گئے ہیں جائنٹ کو بہت مضبوط کر کے لگائیں یہ ڈی سی کرنڈ ہے ڈی سی کرنڈ میں جائنٹ ہوتے ہیں بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ تار کے اوپر لوڈ بہت زیادہ بڑھتا ہے اس وجہ سے اگر آپ کے امپیرز زیادہ ہوں گے اور وولٹیج کم ہوں گے تو تار ٹھیک رہے گی اگر آپ کے وولٹیج جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے جیسے 14 وولٹ یا 18 وولٹ ہو جائیں گے اور امپیرز بڑھ جائیں گے جتنے زیادہ امپیرز بڑھیں گے تاروں کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ پڑھیں گے اور اتنا ہی جلدی اس کے جائنٹ بغیرہ خراب ہوتی ہیں یہ جائنٹ اسی وجہ سے خراب ہوا ہے کیونکہ یہ پیرللر میں کنیکٹ کیا ہوئے ہیں تو جو میں نے کنیکٹ کیا ہوئے ہیں سیریز بنائی ہوئی ہے ان کے جائنٹ ابھی تک خراب نہیں ہوئے وہ بلکل ٹھیک چل رہے ہیں یہ نیگٹیو کا پوائنٹ یہ جائنٹ ہے اس کو بھی چاہ کر لیتے ہیں کہ یہ بھی خراب تو نہیں ہو رہا اندر سے مجھے اندازہ ہے کہ یہ بھی ٹوکے خراب ہو رہا ہے اس کو بھی ہم دوبارہ جائنٹ کریں گے اگر یہ خراب ہے تو امپیئر ابھی بھی پورے نہیں دے رہا وہ 5.8 اور 6 امپیئرز تک گیا ہے یہ کم از کم بھی 7.5 تک جاتا ہے یہ میرا جو پینل لگا ہوا ہے اس کا جائنٹ تقریبا ٹھیک ہے ابھی جائنٹ میں نے فکس کر دی ہیں اوپر پائپ بھی دوبارہ لگا دی ہیں تاکہ یہ دوب کی وجہ سے جلدی خراب نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ ابھی دیکھیں امپیئرز 5.8 آ رہے ہیں کیونکہ ابھی چار بجے ساڑھے دین بجے کا ٹائم ہے تقریبا اور سورج جو ہے وہ سائیڈ پر جا چکا ہے اس وجہ سے سائیڈ سے روشنی پڑھ لیا تو ہی امپیئرز تھوڑا سے کم ہو گئے ہیں بھی ہم نیچے چلتے ہیں نیچے چل کے دوبارہ چیک کرتے ہیں کیا وہاں ہمیں بیٹری جہاں رکھی ہوئی ہے اور انیونٹر لگا ہوا وہاں پر ہمیں یہ امپیئرز کتنے شو کرتے ہیں 5.8 آئی ہیں اوپر پینلز کے پاس تو ہمیں نیچے چل کے دیکھتے ہیں ہم نیچے انوائٹر کے پاس آگئے ہیں اور یہ 0 سیو امپیئرز ہیں ہم اس کو لگائیں گے یہ ابھی جو ہے سوری امپیئرز کے نہیں تھا یہ آستے میں آتے ہوئے دیکھیں وہاں ہوا ہوا ہے یہ اپنا روز ہے ہمیں 0 0 کر لیتے ہیں ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ ڑا ہے کہ 8.9.0 کیونکہ دو پینل لگے ہوں گے وہ ایک پینل کے امپیئرز تھے اور ایک پینل ہمیں دے رہا تھا ایسا 5.8 اور دوسرا جو امپیر ہے وہ تھوڑا سے کم امپیر دیتا ہے کیونکہ وہ کافی پرانا ہو چکا ہوا ہے اور اس وجہ اس کے امپیر تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے وہ تھوڑے سے امپیر کم ہو رہا ہے اب دیکھیں 9.0 امپیر ہیں یہ ابھی دھوک جو ہے روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سٹھائیڈ سے پڑھ رہی ہے بلکل اپلشن نہیں ہے کیونکہ ٹائم اتنا ہو چکا ہوا ہے کہ سورج سٹھائیڈ پر جا چکا ہوا ہے تو یہ تار کے جوائنٹ کے وجہ سے یہ پروبلم تھا تو جوائنٹ جو ہے نا ڈی سی وائرز کیا اور بہت اس میں میٹر کرتا ہے تو جوائنٹ اچھے سے لگائے گئے تو دوسری بات یہ کہ ہم کو ویڈیو میڈیا پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا مزید اچھے چھے ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی وزٹ کرتا ہے ڈینکٹو